اللہ رب العزت نے ایک اور حق جس میں مساوات کا اعلان کیا ہے وہ حق اللہ رب العزت کے اپنی کتاب میں ذکر کرنے کا ہے قرآن جو ہمارا دستور ہے اللہ رب العزت نے مردوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے خواتین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے چونکہ انسانوں کی یہ دونوں جنس دونوں فرع انسان کی دونوں ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے دونوں کی ترغیب کے لئے تذکرہ فرمایا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ خواتین کو شکایت ہو سکتی تھی یا جیسا کہ دیگر عدیان و مذاہب ذکر کرتے ہیں یا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر الزام تراشی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دین مرد پرستی کا دین ہے ان کے یہاں ان کی شریعت میں ان کے حکام میں اگر کسی کا ذکر ہے تو وہ صرف مردوں ہی کا ہے اگر کسی کو بالہ دستی حاصل ہے تو ہر جگہ مردوں ہی کو حاصل ہے خواتین کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے یہ اسلام پر سرابہ بہتان ہے ہماری آسمانی کتاب کے اندر مسلمان اس پر جتنا فخر کرے کم ہے اور فخر سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر ایک مستقل صورت کو صورت النساء کا نام دیا ہے خواتین کے نام سے ایک صورت موصوم کی ہے دیگر ادیان و مذہب یہودیت نصرانیت یا انسانوں کے بنائی قوانین وہ اپنی کتاب میں اس نام کا کوئی چیپٹر پیش نہیں کر سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ایک پاکباس خاتون مریم علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل صورت کو یہ نام دیا ہے صورت مریم کا نام دیا ہے اللہ رب العزت نے عموماً سارے حکام میں ایک صانیت رکھی ہے لیکن یہ لوگوں کی شبے کو دور کرنے کے لئے کہ لوگ یہی نہ سمجھ رکھیں کہ سب کچھ مردوں ہی کے لئے خواتین کے لئے نہیں ہے یہ شرف اللہ رب العزت نے خواتین کو بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے بعد اگلا حق جس میں ایک صانیت پائی جاتی ہے وہ عدب اور احترام اور حسن سلوک کا حق ہے اللہ رب العزت نے جتنا عدب جس قدر حسن سلوک اور خدمت کا حکم والد کے لئے فرمایا ہے اتنا ہی حکم بلکہ اس سے زیادہ میں آگے ذکر کروں گا خدمت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے والدہ کے تعلق سے بھی فرمایا ہے دونوں کی سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حق عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر والدین کا کتنے حقوق ہیں اور کس طرح سے ان کی خدمت کرنی چاہیے میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ تو اس حق میں بھی اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ جس قدر حسن سلوک کی والدہ والد مستحق ہے اسی طرح سے والدہ بھی حسن سلوک کی عدب کی احترام کی خدمت کی مستحق ہے